بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وزیر خزانہ عساق ڈار وزیر خارجہ بلاول زرداری اور ایک پوری فوج اس وقت جنیوہ میں موجود ہے اور وزیر اعظم نے اقوامت حدہ کے ذریعے سولہ اشاریہ تین ارب ڈالر کے بحالی فریمورک منظور کروانے کے لیے کافی زیادہ کوشنے کی اور دنیا کو بتایا کہ سلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اس وقت پاکستان کے پانچ کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو پاکستان کو فوری طور پر امداد دی جائے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت یہ توقع ظاہر کر رہی تھی کہ فوری طور پر ان کو امداد مل جائے گی فوری طور پر ان کو سات اٹھ ارب ڈالر امداد مل جائے گی اور اس کے بعد ٹھیکے شیکے لے دے کر درمیان میں کمیشنے بنا کر ان کا کافی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے عالمی طاقتوں کی جانب سے پاکستان کو جو مدد فراہم کی گئی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ پاکستان کو اتنے ارب ڈالر کی امداد دے دی گئی ہے تو دوستو یہ صرف علانات ہیں جبکہ اسلامی ترقیاتی بینک نے صلاح متاثرین کے لیے چار ارب بیس کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے یہ انہوں نے تین سال میں مختلف فیسس کے اندر دینے ہیں اور پہلے پتا نہیں وہ کتنے ڈالر دیتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ صلاح متاثرین پر امداد لگ بھی رہی ہے کہ نہیں کیونکہ شہباز شریف کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ جس طرح سے برطانوی عدالت کے اندر ان پر زلزلہ زدگان کی امداد کھانے کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی تھی اس کی وجہ سے سارے لوگ محتاط ہیں اسی وجہ سے کوئی بھی ملک ان کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرانس کی جانب سے پاکستان کو جو ایک کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا گیا ہے وہ تو پاکستانی عوام کے مسائل میں اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف ہے اس وقت پاکستان کے تین کروڑ تیس لاک لوگ سلاب سے براہ راست متاثر ہیں ان علاقوں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے اور آج سپریم کورڈ پاکستان کے چیف جسٹس کے جانب سے یہ تک کہا گیا کہ چینی بھائیوں سے پوچھنے کے سلاب زدہ علاقوں سے پانی کیسے نکالتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان نے تو جنیوہ کانفرس سے کافی زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی اور حکومتی وزیروں مشیروں کی جانب سے تو شور مچا جا رہا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو علاقات کیے گئے ایسا نہیں کہ یہ رقم رات و رات پاکستان کو مل جائے گی یہ رقم اگلے تین سال میں پاکستان کو ملنی اور مختلف فیزس کے اندر ملے گی لیکن اس دوران اگر امپورٹڈ سرکار کی جانب سے جو بگلے بجائی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان جنیوہ کانفرنس میں بھی چرچے رہے کہ جب پریسنڈیشن دی گئی کہ ٹیلیتھون کے ذریعے عمران خان نے اربوں روپے اکھٹھے کیا ہے اس پر عمران خان کی تعریف کی گئے لیکن دوسری جانب دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں جنیوہ میں جن ممالک نے امداد کا اعلان کیا ہے ان کی مدت ایک سے سات سال تک تین مراحل میں یقین دہانی ہوئی ہے جو ان کی سفارتکار اور انجیوز کے ذریعے خرچ ہوں گے ہمارے حکمرانوں کا دنیا میں امیج پشاور فقیروں جیسا ہے دوستو یاد رہے کہ پاکستان کے سلاح متاثرین کے دو روزہ جنیوہ کانفرنس سے پہلے روز آٹھ شریعہ ستاون ارب ڈالر کا اعلان کیا گیا لیکن اعلانات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رقم اسے امپورٹڈ سرکار کو مل چکی ہے اور پاکستانی خزانہ آٹھ ارب ڈالر آ چکے ہیں دوستو دوسری جانب جب پریزنٹیشن پیش کی گئے اور عمران خان کی سلاح زدگان کیلئے ٹیلی تھان مہم کے حوالے سے بات چکے گئے تو عالمی رہنماؤں نے عمران خان کی تعریفیں کی جس پر امپورٹڈ سرکار وہیں پر بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ یہ عمران خان ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اب جنیوہ کانفرنس میں بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے جس پر وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہباز شریف نے بلکل ایک ذہنی غلام کی طرح آئی ایم ایف سے رحم کی بھیق مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن لے قانون سازی کی ہے یعنی پچاس کروڑ روپے تک پر کوئی کیس نہیں ہوگا تو اس کے بعد تمام ادارے اچھی طرح سے الیٹ ہو چکے ہیں اب وہ ان کو ایک روپے بھی دینا نہیں چاہتے دوسری جانب مفتا اسمائیل نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آئی ایم ایف سوچ رہا ہے کہ اگر زیادہ لچک دکھائی تو پاکستان ڈیفارٹ کر جائے گا اس لئے آئی ایم ایف کو سخت ہونا پڑ رہا ہے ہماری حالت اس وقت بہت بری ہے مفتا اسمائیل نے کہا کہ جنیوہ کانفرنس میں وعدے تبقوں سے زیادہ ہوئے ہیں اللہ کری یہ وعدے دس ملین ڈالر سے تجاوز کر جائیں حکومت کو اس حوالے سے مبارک بات ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آئی ایم ایف کا معاہدہ بڑا ضروری ہے آئی ایم ایف معاہدہ ہوگا تو ہی ورڈ بینک ایشن ڈیویلیپمنٹ بینک کے پیسے آئیں گے اسپلامیک ڈیویلیپمنٹ بینک کے پیسے بھی تب ہی آ سکتے ہیں باقی یورپین ممالک نے جو گراند دی ہے وہ پراجیکٹ سے منسلک ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہماری حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی موجودہ قیادت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ گیس کی تھوڑی قیمت بڑھائیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ایکسینج ریٹ کو یونیفائی کر لیں اگر ایک مرتبہ آئی ایم ایف کو ٹیبل پر لے آئیں گے تو پھر گیونٹ ٹیک ہو سکتا ہے وزیراعظم کی اس حوالے سے آئی ایم ایف سے بات بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام میں شامل ہوں تو کمرشل بینکوں کے لون ری رول ہو جاتے ہیں اگر ہم اکتوبر نومبر سے آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ایک شریعہ ایک ویلین ڈالر نہ دینے پڑتے اس وقت پاکستان کا ڈیفارٹ رسک زیادہ لگ رہا ہے اس لیے انہوں نے پیسے واپس مانگ لیا تھے مفتہ اس میں نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف مائدہ ہو جاتا ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں کہ جب مائدہ ہوگا تو تب لوگوں کو لگے گا کہ ڈیفارٹ کا چانس کم ہو گیا ہے ڈیفارٹ کے رسک کو کم کرنے کا آسان طریقہ ہے ایم ایف کے ساتھ کسی بھی قیمت پر ڈیل کرنی ہوگی اور دوستو یہی عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر لے جانا ہے کہ عالمی اداروں نے اپنی مرسی سینٹ سے فیصلے کروانے ہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا جس سے پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ اس وقت پلاننگ چل رہی ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیرمن پاکستان تحریک انصاف اور صحابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لاو لشکر سمیت جنیوہ جا کر بھیک مانگنے پر انہیں شرم نہیں آتی انہوں نے کہا کہ موشت سنبھالنے کے دعوے دار آج اغیار کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں عمران خان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نہ اہل اور نہ لائک ٹولا جنیوہ سے بھی خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے آج موشت نہ سنبھلی تو کل اس کا نقصان ریاست کو ہوگا اقتدار کی حوث میں اندھے حکمران مہنگائی کے طفان لے کر آئے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنیوہ میں فیملی میٹنگز بھی جاری ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے جنیوہ میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پاکستان کے اندر موجودہ حالات سے نمرنے کے لیے آئندہ لاعمل کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب نواز شیف کا چھوٹا بھائی شہباز شریف ملک کا وزیراعظم ہے تو پھر اسے پاکستان میں آنے سے کون سا مسئلہ ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ جیل جانا پڑے گا اور اس کے بعد اس کے کیسے دیگر رینماؤں کی طرح ختم کر دیے جائیں گے یا اس طرح کی کوئی قانون سازی کر لی جائے گی جس کے ذریعے ان کے خلاف فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نواز شیف انتہائی گھاگ سیاستدان ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ معاملات جب کرسٹل کلیئر ہو جائیں اور انہیں این ار او دید گیا جائے پنجاب حکومت وعدے کے مطابق ان کے حوالے کر دی جائے تو اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے نہیں تو عمران خان کے پاس حکومت موجود ہے وہ انہیں آتے ہی گرفتار کروائیں گے اور اس کے بعد ہوایں بھی ان کے خلاف چل رہی ہیں تو پھر ان کا ملک سے کسی بیماری کے بہانے بھاگنا بھی ناممکن ہو جائے گا دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کے بجائے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے متبادل ناموں پر غور شروع کر دیا گیا ہے یعنی یہ سمجھ رہے ہیں چودی پرویز علاہی اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جائیں گے اور نون لیگ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گی لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اپنے نمبر پورے کر لیے گئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما بھی ٹکیٹ کے لارچ میں کھسک گئے ہیں آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں حکومت کو بڑا سرپرائز مل سکتا ہے نواز شف اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو پنجاب سے گرین سگنل ملے اور اس کے بعد وہ وطن واپس آئیں اگر پنجاب ہاتھ نہیں آتا تو نواز شف کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احساس ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس